دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ امریلہ مسین ہے اور امریلہ مسین میں بھی وریجنل اور نکلی مسینیں آتا ہے یہ میں نہیں کہتا ہوں یہ آپ کو میں پروب بھی دکھاؤں گا کہ اصلی یا نکلی یا وریجنل یا ڈوبلیکیٹ کیسے ہوتا ہے تو آج میں آپ کو تین طریقے کا مسین دکھاؤں گا نیا بھی پرانا بھی اور بھر لوگ بھی دکھاؤں گا اور پھر لیتے سمیں آپ کس چیز کا دھیان رکھیں گے جو آپ وریجنل چیز لے پائیں گے تو مین چیز ہوتا یہی کہ وریجنل چیز کیسے لے ہم چاہے کوئی بھی مسین لے بڑا مسین لے چھوٹا مسین لے امریلہ مسین لے یا آپ گھر کے لیے لے دکان کے لیے کوئی بھی جگہ کے لیے آپ لے رہے ہیں تو سب سے جو مین چیز آتا ہے لینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کیسے ہم کتنے میں لے سکتے ہیں یا یہ مسین ابھی کیا ریٹ میں آرہا ہے تو ان سب چیزوں کو آج ہم آپ کو ڈیٹل میں دکھائیں گے کی وریجنل مسین کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے آج مین چیز یہی فوکس رہے گا وریجنل چیزوں کو ہم دکھائیں گے تو میں آپ کو پرانا بھی دکھاؤں گا اور نیا بھی دکھاؤں گا تو چلیے دیکھتے ہیں اور ویڈیو اچھا لگے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا دوستو تو یہ ہے نیا مسین تو نیا مسین ہم سب سے پہلے آپ کو جھولا دکھاتے ہیں جھولا میں کیا لکھا ہوتا ہے تو چلیے جھولا کو آپ دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہے تو جھولا میں آپ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ بھارت سرکار منیتا پرابت ہے یعنی بھارت سرکار کا یہ منیتا پرابت مسین ہے اور پھر یہ مسین بنتا کہا یہ مسین میں بتا دوں تو یہ زیادہ طرح آپ کو یہ لدیانہ سے بن کے آتا ہے یہ آپ کو پورا all over انڈیا کہیں بھی ملتا ہے یہ مسین اور یہ لدیانہ میں اس کا یہ بنتا ہے اور یہاں آپ نیچے دیکھ پائیں گے مطلب کمپنی بھی بول رہا ہے کہ نکلی چیز سے آپ سودھان رہے ہیں کمپنی بھی بول رہا ہے کہ نکلی چیز سے آپ سودھان رہے ہیں اس کا مطلب اس سے بھی پتا ہے کہ اس کا بھی duplicate مسینے بن رہا ہے چب نہ بول رہا ہے یہ نکلی سے سودھان رہے ہیں تو یہ تورا جھولے کی بات اب میں اس کا اسٹین دکھاتا ہوں اسٹین میں آپ دیکھ سکتے ہیں اوریجنل چیز جو ہوتا ہے جو کمپنی کا اوریجنل آتا ہے یہ اسٹین میں بھی لکھا ہوا رہے گا اور ایک جو پتلا اسٹین ہوتا ہے اس میں آپ کا کتنا ریٹ کم ہوتا ہے اس میں کتنا زیادہ ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو پورا بعد میں بتاؤں گا تو یہ آپ اسٹین کو جرور دیکھ کے لیں اسٹین میں آپ کو ہر ایک جگہ پہ لکھا مل جائے گا چاہے پرانا میں بھی دیکھیں یا نیا میں بھی دیکھیں وہ ایک چیز جو آتا ہے نا ڈبا پیٹی پیک تو اس میں آپ کا اسٹین میں بھی لکھا رہے گا اور جو مسین ہوتا ہے مسینوں میں بھی لکھا رہتا ہے یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ پرانا والا ہے تو پرانا والا میں ہی دکھا رہا ہے ڈباب میں بھی جو مسین ہے وہ یہی ہے پرانا میں بھی دیکھیں یہ پرانا کا پیچھے سیڈ لکھا ہوا ہے نیچے اس کا کمپنی کا نام پھر پیچھے بھی لکھا رہے گا سیڈ میں بھی لکھا رہے گا جو بھی اسٹیل والا جو رہے گا اس سب میں اس کا کمپنی کا پنچنگ رہے گا یہ پلیٹ میں بھی رہے گا ہر ایک جگہ پہ اس کا مسین کا اوریجنل پنچنگ کمپنی کا مل جائے گا چاہے آپ اوبر لوک میں لیں یا یہ مسینوں میں لیں اوبر لوک میں بھی آپ چلے دکھاتا میں اوبر لوک میں تو اوبر لوک میں بھی دیکھیں اس کا یہ جو لوگو لگایا یہاں بھی ہے اور اس کا اسٹین میں بھی ہے یہ ہر ایک جگہ پہ تو یہ چیزیں ہوتا ہے اوریجنل کا پہچان تو آپ کو پتہ چل گئے کہ وہ اریجنل اور نقلی مال یا ڈوبلیکیٹ ہوتا ہے کمپنی چاہے کوئی بھی مسینے ہو چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو تو اب میں آپ کو یہ اس کا ریٹ کی بارے میں بتاتا ہوں تو ابھی آپ اسے جہاں سے بھی کھریدیں گے نا تو اس کمپنی کو آپ آٹھ ہجار روپیہ سے جادہ آپ کو نہیں دینا ہے کہیں بھی کھریدیں وہ آپ کو ریٹ تو نو ہجار بھی بتائے گا یا اس سے بھی جادہ بتا سکتا ہے پر آپ کو آٹھ تک ہی دینا وہ بھی اس اسٹین میں اور جو دوسرا والا اسٹینڈ رہے گا اس میں آپ کو کم سے کم ایک ہزار روپیہ مائنس کر کے لینا ہے یہ چیزیں ہیں مسین میں اور بھی ڈیٹیل میں جیسے لیتے ہیں ہم کتنا ریٹ کم کر سکتے تو اس میں مارجنگ ہوتا ہے یہ ہم نے پہلے بھی بتایا اب بھی بتا رہا ہوں مارجنگ ہوتا ہے اس میں تو آپ اس چیز کا جرور دھیان رکھیں اور وریجنل اور نقلی چیز کو بھی اس چیز کو بھی دھیان میں رکھیں تو یہ چھوٹا سا ویڈیو تھا آپ کو جیسا بھی لگا ہوا اب ہمیں اپنا رائج چرور دیں کومنٹ کر کے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تہنے والد